نہائیت افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ بیان کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر میں آج کل کچھ لوگ اپنے ذاتی گروہی یا قومیت پر مبنی مفادات کے لیے حق اور سچائی کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جو ضمیر جنجھوڑ دیتے ہیں جو دکھ کے دلدل میں دسا جاتے ہیں پچھلے دنوں قائد حریت سید علی گلانی کے یوم وفاد پر کچھ افراد کی جانب سے ان کے جنازے کی ویڈیوز اور یوم وفاد کی تقاریب میں حسی مزاق اور تنقیدی باتیں سننے اور دیکھنے کو ملی یہ رویہ اس بات کا غماز ہے کہ ان لوگوں کو سید علی گلانی کی زندگی کی قربانیاں سمجھ میں ہی نہیں آئیں ایک ایسے رہنما کی قربانیاں جنہوں نے اپنی پوری زندگی ظلم و ستم کے خلاف ڈٹ کر کشمیریوں کے لیے جدو جہنے گزاری اور آخری سانس تک اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹے انہوں نے کشمیریوں کے لیے ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے پاکستان سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ جیسے نعرے تجویز کی ہے یہاں تک کہ اپنی عمر کا آخری حصہ بھی نظر بندی میں گزارا اور اسی حالت میں اپنی وفاد کو گلے لگایا یہی افراد جو خود کو مظلومیت کا علم بردار کہتے ہیں دراصل انصاف اور حقانیت کے اصولوں سے کوسو دور ہیں سید علی گلانی جیسے عظیم رہنما کی موت پر ان کی بے حصی ظاہر کرتی ہے کہ یہ لوگ انصاف کے دشمن ہیں اور سچائی کے راستے پر چلنے والوں کے لیے دل میں بغزرگتے ہیں یہ لوگ شاید اس لیے بھی ہستے ہیں کہ سید علی گلانی عملی میدان کے روشن سے تارے تھے انہوں نے نہ تو کبھی بلدیاتی یا تحصیل لیول پر الیکشن لڑ کر اپنی زمانتیں ضبط کروائی نہ ہی نظریاتی مخالفین سے ہتھیار لے کر ہندوستان سے جنگ لڑی ان کا سادہ مگر پور عظم طرز عمل ان لوگوں کی توقعات سے مختلف تھا کیونکہ سید علی گلانی سوش ناروں اور رخص سے ازادی کا اظہار نہیں کرتے تھے بلکہ غاسب اور قابض کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کی بات کہتے تھے یہی طرز عمل ہمیں پاکستان کے جھنڈے میں لپڑ کر دفن ہونے والے برہان وانی جیسے نوجوان ہیرو کی شہادت کے بعد بھی دیکھنے کو ملا برہان وانی نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے اپنے لوگوں کو جینے کا حوصلہ دیا وہ ایک ایسے نوجوان تھے جو اپنے خوابوں اور مقاصد کے لیے جان دینے سے بھی نہ گھبرا ہے ان جیسے بے شمار ہیروز کی قربانیاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ حق کے لیے لڑنے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں چاہے ان کے دشمن کے ازائم کتنے ہی غلیز کیوں نہ ہو